میں نے اپنی فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان لاہور سے کیا انیس سو چونسٹھ میں میرے والد استاد فتح علی خان قوال مرہوم کا انتقال ہوا انیس سو پینسٹھ میں میں نے اپنی زندگی کی پہلی پرفارمنس ریڈیو پاکستان لاہور پہ کی ان دنوں میں ایک بہت بڑا پروگرام ہوتا تھا ایک سال کے بعد جشن بہارہ تیس مارچ کو پروگرام ہوتا تھا جس میں مجھے اب بھی یاد ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ اس پروگرام میں شرکت کے لیے بڑے قلاقار تشریف لائے تھے روشنانہ بیگم مرہوم استاد عمید علی خان صاحب استاد چھوٹے غلام علی خان صاحب استاد برکت علی خان صاحب اور سبھی آرٹسٹ ایسے تھے کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے تو میں ان دنوں میں بالکل آغاز کیا تھا تو میرے تایا مرہوم استاد مبارک علی خان نے ان کو سب کو میرے والد صاحب کا افسوس کرنے کے لیے سبھی آئے تو میرے تایا نے مجھے پہلی دفعہ سنایا کہ یہ بچہ ہے ان کا بیٹا ہے فتیلی خان کا یہ آپ اس کی حوصلہ فضائی کریں تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے جو بچ کچھ مجھے ٹوٹا پوٹا آتا تھا تو میں نے ان کے سامنے پیش کیا تو سبھی لوگ میرے والد کو یاد کر کے سب رونے لگ گئے اور انہوں نے بڑے حوصلہ فضائی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس میں بڑا ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ یہ بچہ ترقی کرے گا سرگی عبدال کا وہ بہت مانتے ہیں لوگ اس کو ان دنوں میں ایک فلم بن رہی تھی کچھ آوازوں میں اس نے پہلے ریکارڈ کیے تھے مگر اس کو جس پچ کی اس کو تلاش تھی اس پچ کا آواز نہیں مر رہا تھا تو قدرتی میرے ایک لانگ پلیئر ریلیز ہوا وہ ورم انڈ ایک کمپنی ہے وہ ادارہ ہے وارڈ آرٹ میوزک ڈانس انہوں نے میرے ایک لانگ پلیئر ریلیز کیا تو چانک اس کا سٹوڈیو بلکل اسی جگہ پہ ہے پیٹر گیبریل کا بات میں ہے یہ بریسٹل کے بات ہے تو ایک در اس نے میرا ریکارڈ آجیب سنا ریکارڈنگ وہاں تو اس کے میرے آواز میں وہ جھلک نظر آئی اس نے پھر میرے جو میرے مینجر تھا وہاں میرے پرموٹر تھا اس کے ذریعے بات کر کے مجھے بلوایا وہاں اور مجھے کہا کہ میں ایک فلم کا میزک دے رہا ہوں تو آپ اس میں آپ کی آواز کو استعمال کرنا چاہتا ہوں نصرت فتیلی خان کی پرفارمنس میں اس کے ہاتھ اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ اپنی آواز سے ہوا میں تصویریں بناتا ہے اور اس کے ہاتھ مسلسل گنگناتے رہتے ہیں ہمارا تعلق جو ہے وہ کوال بچوں کے دانے سے ہے کیونکہ خیال ہمارے بذرگ بہت سے پہلے دربت گاہ کی گاتے تھے تو ہمارے ایک بذرگ خانساب عبان خان سارنپر والے بران خان جی کے باتیجے ان کے شاگر تھے دربت جلانے کی نمائندگی کرتے تھے ہمارے بذرگ تو اس اور خیال گائے کی یہ خانساب بڑے محمد خان بڑے مبارک علی خان سارنپر سارنپر والے یہ محصول ہوئے ہیں محصیت کیا ہے کہ میں اللہ کے نام کو تفتی پر پھیلا ہوں اللہ تعالی نے جب کوئی ایسی بات کسی سے بکرمانی ہوتی ہے تو وہ خود بخود مدد کرتا ہے اس آٹھ اس کے اور یہ کبھی میرے وہمہ کمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ میں یہ کام کر سکوں گا مگر اللہ تعالی کی مہربانی سے میں نے خدمت کی اللہ تعالی کا نام لینے کی اور اس کا مجھے اللہ نے بہت زیادہ نوازہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب آدمی تخلیق کرتا ہے وہ ان سے مطمئنی ہوتا سنگر سے کیونکہ جب تک ہر آدمی کی سوچ کا ایک انداز ہوتا ہے ڈیفرنٹس ہوتی ہے تو پھر اس کو اس کے ساتھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو میرا خود بھی جہی ہے جب میں اپنی کمپوزیشن گھاتا ہوں تو اس کو جب میں خود گھاتا ہوں تو بہتر طریقے سے گھاتا ہوں جب وہ کمپوزیشن کسی دوسرے آرٹیس کا دی جاتی ہے تو اس کا اس میں ضرور کچھ نا کچھ اس کا مزاج میں فرک ہو جاتا ہے جنرل بات ہے کہ جب بھی کوئی بھی تخلیق کرتا ہے میرا دیکٹر تو اس کے ہنڈر پرسنٹ تو کوئی بھی آرٹس جو اس کی وہ ذہن کو نہیں گا سکتا تو کچھ آرٹس ایسے ہیں کہ جنہوں نے گانہ گا کے میرا دیکٹر کا نام کیا ہے